اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ظاہر خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر متعدد چھوٹے مقدمات بنائے گئے چھوٹی ایف آئی آر درج کی کئی منڈیٹ کو چھرائے گیا لیکن پھر انتخابی مہم نہ چلانے کے باوجود انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں یہ بجٹ در حقیقت اکنومک ٹیررزم ہے پاکستان پاکستان کی عوام کے خلاف اور پاکستان کی مستقبل کے خلاف یہ بجٹ بنایا گیا ہے جناب سپیکر اکنومک ہٹمن کے ذریعے جو یہ ملک کی بنیادیں ہلا دینا چاہتے ہیں سرمایہ کاری پچاس سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے لوٹ ہوئی ہے وہ یہ پی ڈی ایم ون کے دور کی ہوئی ہے اس کے بعد جناب سپیکر یہ کیل ٹیکرز کے درمیان ہوئی ہے اور یہ ابھی پی ڈی ایم ٹو جو چل رہے ہیں موسیقی